اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وعید ہے میں سومرو ایک دفعہ پھر ریجنل بلڈ سینٹری جام شروع کے فیس بک پیسے میں آپ کے پاس مخاطب ہوں آج آر بی سی کی ٹیم اس وقت موجود ہے حیدر آباد کے شہر میں اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئے جی حیدر آباد محترم جناب نعیم حیمد شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں نعیم حیمد شیخ صاحب کا اس پلیٹ فارم کے ثروب میں شکریہ ادا کروں گا اور شکریہ اس بیس پہ ادا کروں گا کیونکہ سب سے پہلے ہم نے سر کو انوائٹ کیا تھا کہ جو ریجنل بلڈ سینٹری وہ آئیں وزٹ کریں دیکھیں اور الحمدللہ ہماری دعوت پہ وہ تشریف لائے وہاں پہ اور انہوں نے بخوبی وہاں پہ دیکھا وہاں کا میار دیکھا وہاں کی مشینریز دیکھی اورال سب چیزیں انہوں نے دیکھی اس کے بعد انہوں نے نہ صرف خود اس سے ایک سال کے اندر دو دفعہ آر بی سی کو خون کا آتیہ دیا ہے بلکہ ان کے انڈر کنٹرول جو بھی ایس ایس پی آفیسز ہیں انہوں نے ہمیں پرمیشن دی کہ وہاں پہ جا کے ہم بلڈ ڈونیشن کیمپس کا جو ہے وہ انعقاد کریں تو میں نعیم صاحب سے خود چاہوں گا کہ اس حوالے سے تھوڑا سا فیڈ بیک لوں کہ آر بی سی کی سرویسز ان کو کیسی لگیں اسلام علیکم نعیم صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا دوسرا سر آپ کا جو اوورال فیڈ بیک ہے وہ اس حوالے سے کیا ہوگا ریجنل بلڈ سینٹر جس طرح آپ نے ابھی خود فرمایا کہ جب اس سے میرا تعرف ہوا یہاں آنے کے بعد تو میرے جو فرسٹ میرا امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ کی جو کاوشیں ہیں ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا بیکاز بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اور یہ نہ صرف ان مریضوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے جن کو اس عطیہ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اوورال یہ ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی میں ایک ایسی ایسا جذبہ کرتا ہے جس سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا امپریشن آتا ہے تو میں نے خود اس فیسلیٹی کو وزٹ کیا آپ کی اور یہ ریجنل بلڈ سینٹر جام شورو جو کہ سندھ گورنمنٹ کا ایک انیشیئیٹیو ہے بلڈ ڈونیشن کو مختلف آپ پروسس سے اسیس کرتے ہیں سکروٹینائز کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ مریضوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے تمام جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے ساتھ ہماری جو پارٹنرشپ تھی اسے دپارٹمنٹ اس کو میں نے انہانس کیا اور اسے اپنے تمام ڈسٹرک پولیس لائنس میں میں نے یہ میسیج کنوے کیا کہ ریجنل بلڈ سینٹر کے لیے اس طرح کے بلڈ ڈونیشن کیمپس لگائے جائیں اور میرا خیال ہے اس کلیل عرصے میں چار یا پانچ کیمپس جو ہیں وہ آپ حیدر آباد رینج میں لگا چکے ہیں اور میں خود ان کیمپس پر وزٹ کر چکا ہوں اور اللہ نے یہ توفیق بھی دی کہ خود بھی میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا اور میں امید رکھتا ہوں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طرح کی سرویسز آپ ہیمانیٹی کے لیے کر رہے ہیں یہاں پر اس ایریا میں اور اس کے سراؤنڈنگ ہیدر آباد کے ایریا میں اللہ تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیاب بھی کرے اور آپ کا یہ جو ریجنل بلڈ سینٹر ہے وہ مزید لوگوں کی خدمت کر سکے اچھا آخری سوال سر آپ کی طرف آئے گا میرا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خون کی طلب ہے اس میں بہتاشا اضافہ ہوا ہے یہ اضافہ تھیلسیمیا جیسی مولک بیماری کی وجہ سے بلڈ کینسر جیسی مولک بیماری ہے اور دے بائی دے آپ کو پتہ ہے کہ میجر سرجریز کی وجہ سے جو خون کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن انفورشنٹلی ہماری سوسائٹی میں خون دینے کے حوالے سے جو اویرنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس پلیٹ فارم کے تھو کوئی میسیج ہو جو آپ دینا چاہیں ڈونرز کے لیے میں بلکل یہ میسیج دوں گا تمام لوگوں کو کہ خون کا آتیہ ضرور دیں کیونکہ یہ آتیہ دینا جو ہے وہ ایک طرف تو آپ کے لیے ہیلدی ہے بڑی مسکونسپشن ہے کہ میں خون کا آتیہ دوں گا تو شاید مجھے کوئی نقصان ہوگا تو یہ بڑی بڑا اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے کہ خون کا آتیہ دینا جو ہے وہ صحت کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا یہ دیا ہوا آتیہ کس مریض کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور ریالائز کریں اور یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ لیں اسے اور یہ خلق خدا کی خدمت بھی ہے اور اسلام کے اصولوں کی این مطابق ہے کہ آپ خون کا آتیہ جو ہے وہ دیں اور ایسے مریضوں کو جن کو اس خون کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں پوری آر ای بی سی کی ٹیم طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوش کو اور ہماری کاوش کو قبول فرمائے بہت شکریہ موسیقی